یہ وہ انٹرویوز ہیں جو ایک نجی نیوز چینل کی طرف سے کوئی وجہ بتائے بغیر نشر نہیں کیے گئے سوشل میڈیا پر تلت حسین، سلیم صافی سمیت متعدد سینئر معروف اینکرز اور کالم نگار سینسرشپ کی شکایت کر رہے ہیں بی بی سی نے ایسے بعض اینکرز سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا انتخابات سے پہلے عام تاثر یہی تھا کہ ٹی وی چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا کی غیر اعلانیہ سینسرشپ کی جا رہی ہے بعض معروف صحافیوں، سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس سینسرشپ کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ ان الزامات کو مسترد کرتی ہے صحافتی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم میڈیا میٹرز فور ڈیموکرسی کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اس سال اپریل سے لے کر جون تک سیلف سینسرشپ اور تشدد کے 28 واقعات ریکارڈ کیے گئے ان میں اپریل میں 9، مئی میں 11 اور جون میں 8 واقعات رونما ہوئے ان میں سینسرشپ کے واقعات کی تعداد پانچ رہی کچھ عرصہ قبل پاکستان کے سرکردہ انگریزی اخبار اور چینل ڈان کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا رہا ڈان گروپ نے اخبار کی ترسیل میں خلل اور نیوز چینل کو کیبل آپریٹرز کی جانب سے اپنی جگہ سے ہٹانے کی شکایت کی تھی جو آج کل ہو رہی ہے اسے سیلف سینسرشپ کہا جاتا ہے اس کے کئی منفیسٹیشنز ہیں پہلے تو جنرلیسٹ کو کڈنیپ کرنا، ان کو تھریٹن کرنا، ان کو حریس کرنا یہ اس کا ایک بلکل مضبوط حصہ ہے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ نیوز کے کافی کالمنس ہیں بابر ستار جو اسلام آباد میں ہیں اور اور بھی ان کے کالمنس ہیں دو تین کالمنس ہیں جنہوں نے اپنی ویکلی کالنم سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر لیا تو یہ بھی ایک اسی سینسرشپ کی منفیسٹیشن ہے تیسری وہ سینسرشپ، سیلف سینسرشپ وہ ہے جو کہ اخبار کے ایڈیٹرز اور ڈیسکز پرسیف کرتے ہیں مبصرین کہتے ہیں کہ صحافیوں کو حقائق بیان کرنے پر حراسہ کرنے یا ان پر پابندی لگانے سے کبھی مسائل حل نہیں ہو سکتے بلکہ اس طرح کی کوششوں سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں فرہد جاوید بی بی سی نیوز اسلام آباد